ویلکم دوستو رائی ٹیلرز میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے راجو کٹوال تو چلیے دوستو آج پر ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں آپ کو بتایا جائے گا کوٹ کا فرنٹ کیسے تیار کرتے ہو اس کا استر کیسے شانٹتے ہیں تو اس میں بون بنانا بھی بتایا جائے گا چلیے دوستو ویڈیو کرتے ہیں شروع دوستو آپ نے سیکنڈ پارٹ میں دیکھا ہوگا چیسٹ پیس کیسے لگاتے ہیں اس میں آپ کو ٹو این ون لگانا نہیں بتایا گیا تھا تو یہ دیکھ لیجئے دوستو یہاں سے لے کے اور یا نپیل کی راؤنڈ تک جا کے لگائیں اس پہ ٹو این ون تاکہ کوئی دکت نہ آئے اور یہ باڈی سے اکھڑے نا کوٹ کے اس لیے سے دونوں سائیڈ سے جھپکنے والی ٹیپ سے جھپکاتے ہیں تاکہ یہ اکھڑے نا اس طرح ویلس پوکٹ کے اوپر سے آتے ہوئے ٹیپ لگا دیں اچھے سے تاکہ اکھڑے نا تو اس طرح سے دوستو اس کو اچھے سے چپا لیں اس طرح سے اس کو چیسٹ پیس کو بلکل کٹنگ کے حساب سے کٹ لیں جیسے کوٹ کی کٹنگ کی ہوئی ہے اگر دوستو چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سکرائب کر لیں اور گھنٹی پریس کریں تاکہ یہ آنے والے ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اس طرح سے بلکل راؤنڈ راؤنڈ کٹ لینا ہے ہار مول کی سائیڈ اگر دوستو آپ آئرن نارمل یوز کرتے ہو تو آپ دھم فرک جرور یوز کریں دوستو یہ نیچے سے راؤنڈ کرنے کا پیٹن ہے اگر آپ کو نہیں کٹنا آتا تو کمنٹ کریں آپ کو بتا دیا جائے گا اس طرح سے نیچے کو راؤنڈ کر لیں جہاں تک موڑا ہوا ہے وہاں تک اب اوپر کی سائیڈ میں دیکھیں دوستو اس سائیڈ میں جو مارجن لینا ہے اپنے آدھا انچ سے ایک سوٹ کم میں لیتے ہیں مارجن میں تو اس طرح اس کو نشان کر لیں تو دوستو پہلے سے اپنے پوری ٹوٹل نپیل کو ناب کر لیں گے جیسے یہ تین انچ سے ایک سوٹ کم ہے تو اس طرح سے دوستو اس کو ڈیرڑ انچ سے ایک سوٹ کم بے نشان لگا دیا کہ جہاں تک اس کا ٹھوکا رہے گا تو اس طرح سے اپنا فرنٹ تیار ہو گیا پلٹنے کے لیے اب اس پہ ایک بون لگانا رہ گیا تو وہ بون آپ کو بتا دیا جائے گا اس ویڈیو میں اس طرح سے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح اپنے بیک پہ نشان لگایا تھا اسی طریقے سے اس پہ ٹانکہ لگایا ہے باکس پلٹ کے ساتھ تو اس کو پریس اچھے سے مار کے رکھ لیں اب دوستو جو مین بیک ہے اس کو ہلکا سا فلکا لیں اور اس کا ٹانکہ چیر دیں بیک کا دوستو اس طرح سے ٹانکے کو اچھے سے چیر لیں اچھے سے بٹھا لیں اس طرح سے اچھے سے بٹھا لیں اب دوستو یہاں سے چارک سائیڈ موڑا ہوا ہے تو چارک سائیڈ بھی اچھے سے تھوڑا پریس مار لیں بیک میں بھی پریس اچھے سے ماریں تاکہ فنشنگ بلکل برقرار رہے اگر دوستو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک ضرور کریں اگر دوستو چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سکرائب کر لیں دوستو اب ڈھاکر دوار جدوری نہیں ہے کہ دوستو آپ ہر ایک کوٹ کا ڈھاکر دوار بنائیں تو آپ کو فیشن کسی بھی طریقے سے بناتے ہو تو اس کو لیں اب اس پہ پریس مار لیں اچھے سے اب دوستو اس پہ فرنٹ رکھیں گے اور اس کو ایک دم سے سیٹ کر لیں گے تاکہ پلٹنے میں کوئی دکت نہ ہو اس طرح سے دوستو پریس مار لیں سب سے پہلے اس پہ دوستو یہاں سے اپنے کوٹ کا نپیل موڑا ہوا ہے اور نیچے سے موڑا ہوا وہاں پہ بھی ہلکا ہلکا پریس مار لیں تاکہ اس میں نہ منا رہے اور فرنٹ سے اس طرح اس کی کٹنگ کر لیں بلکل برابر برابر اور دوستو اس کو نیچے سے بھی بلکل برابر کٹنگ کر لیں اب دوستو اس طرح موڑنے والا دواب پہ کٹ لگا لیں اور نیچے کٹ لگا لیں اور یہاں پہ نپیل موڑے گی وہاں پہ بھی ایک کٹ لگا لیں ایکسٹر اس کا اس طرح سے پہلے کٹ لیں بلکل پاس میں اسے نہیں کٹنا ہے دوستو اس طرح لگ بک دو انچ شوڑ کے کٹ لیں تاکہ بعد میں بھی اسے شانٹیں گے اپنے اس طرح دوستو دو نشان لگائیں ایک بلکل برابر میں اور ایک اس سے آدھا پونہ انچ نیچے اور دوسری سیڈ میں بھی اسی طرح نشان لگائیں دوستو اس نشان پہ اپنے اس کو جوڑیں گے جب جوڑیں گے اوپر کے اور نشان لگا لیں جہاں تک اس کا جوڑنا ہے اب دیکھیں دوستو اس کا بون رہ گیا ہے اب بون کا نشان لگا لیں گے یہاں پہ اپنے گابی نکالی اس کو سیدھا کر لیں گے ایک دم اور آگے پلیٹ سے پونہ انچ آگے مارکہ اٹھایا ہوا تھا تو وہاں تک بون نکالیں گے اس طرح ٹیکن رکھ کے فلاپ رکھ کے نشان لگا لیں گے کہ بون اپنے کو کتنا بنانا ہے تو دوستو یہ تیار ہو گیا تو چلیے دوستو اب اس کا بون بناتے ہیں تو دوستو اس میں میں بون چیر کے بتانے والا نہیں ہوں تو سیدھا بنائیں گے اس طرح سے دیکھیں دوستو اس سائیڈ کو بلکل برابر رکھنا ہے آدھا انچ موڑا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا خرچہ چپانے میں اس سائیڈ میں بھی اس طرح رکھیں اور پیر پیر کا مارجن لینا ہے آپ کو بون کے لیے اس طرح سے جو دوستو چھوٹا پیر ہوتا ہے اتنے سائز میں ہے اس طرح ناکھن لگا لیں مارکہ ٹو مارکہ ٹانکہ لگانا ہے اور پکا کر کے لگانا ہے اس کو اس طرح سے اوپر کے اور سے رکھیں اس کے اندر دوستو دوری نہ ہو بلکل پاس بیٹھے ایک تم اس سائیڈ بھی مارکہ ٹو مارکہ ٹانکہ شروع کرنا ہے پکا کر کے ہی شروع کرنا ہے اس طرح پکا کر لیں اینڈ میں بھی اب دوستو اس کا سینٹر میں سے بیچو بیچ کٹ لگائیں گے پہلے ناکھن سے بٹھا لیں اچھے سے اب اس کو کٹ لیں اس طرح اندر میں سے بیچو بیچ میں سے اب دیکھیں دوستو اس کا کٹ کس طرح لگانا ہے اس طرح سے دوستو دیکھیں ٹانکہ نہ کٹے اپنا ٹانکے کے بلکل پاس تک کٹ لگانا ہے دونوں سائیڈ اس طرح کٹ لگا لیں تاکہ آپ کا بون خراب نہ ہو بہت اچھا نکلے فنشنگ رہے اچھی اس میں اس لیے ٹانکے کے بلکل پاس تک کٹنا ہے ٹانکہ نہ کٹے بس اس بات اس طرح کا تھیان رکھنا ہمیشہ آپ کو اب اس کو اس کے اندر سے الٹا لینا ہے پلٹا دینا ہے اب دوستو اوپر کی سائیڈ ناکھن مار لیں نیچے کی سائیڈ ناکھن مار لیں اور اب اس کے ٹھوکے باندیں گے ناکھن اچھے سے مار لیں تاکہ اگر چاہے تو دوستو آپ ٹریس بھی مار سکتے ہیں کوئی دکت نہیں تو دوستو اس میں میں یہی ٹرک بتا رہا ہوں کی ٹائم کم لگے اور کوٹ اپنے بنا سکیں جلدی سے اس طرح ٹھوکے باندھ لیں اچھے سے دونوں سائیڈوں میں اس طرح سے بلکل پاس میں سے اوپر نہ چڑے اس بات کا بھی اتیان رکھیں تو دوستو اپنا بون بن گیا ہے اس میں اب فلاپ ڈالیں گے اس طرح سے فلاپ کو نشان تک ڈالیں گے اندر ایک دم اچھے سے دیکھ سکتے ہو آپ ایک دم پروفیکٹ فلاپ بیٹھا ہے اپنا اب فلاپ کو اوپر سے اس طرح ٹانکے سے پکا کر دیں اس طرح سے اوپر سے فلاپ کو پکا کر دیں اور ایکسٹر مارچن تھوڑا شانٹ دیں اس طرح سے اس کو ایک انچ اوپر کر لیں جہاں تک اپنے نیچے راؤنڈ ہے کوٹ کا اب اس پہ اسٹر لگا کے ٹانکہ لگا دیں گے اس طرح دوستو اس میں ہلکا سا اوپر لے پیس سے نیچے والے میں ہلکا سا نم رکھیں تاکہ بون صحیح بیٹھے دوستو یہ بون دوسرا بنایا ہے اپنے چیرے کے بینہ تو اس طرح اس میں ہلکا سا نم رکھیں گے تو بون صحیح رہے گا اگر نہیں اس طرح کرو گے تو بون اپنے آپ کھلا رہے گا اس لیے اس کو اس طرح بناتے ہیں دوستو اس میں ٹو ان ون نہیں لگا رہا ہوں میں نیچے کسی بھائی کی ڈومانڈ پر تھا انہوں نے میرے پاس ایک ویڈیو کاٹ کے بھیجا تھا کی اس طرح اسے بنائیں تو یہ بون میں اس کے اس کو سمجھانے کے لیے اچھے سے اس طرح ویڈیو بنایا ہوں دوستو میرے حساب سے بون چیر کے بنانا ہی پرفیکٹ رہے گا اور ٹو ان ون سے نیچے چپکائیں وہ ہی اچھا رہے گا پھر بھی میں نے ان کی ڈومانڈ کے لیے یہ اس طرح بنا دیا وہ الور سے ہیں بھائی شاید ان کا نام سونو ہے تو اب اس کو بلکل برابر میں اس طرح سیدھا ٹانکہ پہلے لگائیں بعد میں موڑ کے ٹانکہ لگا دیں گے تاکہ کونہ اچھے سے نکل جائے اب آدھا انچ سے ایک سوٹ کم میں مارجن لیتے ہوئے چلیں اور راؤنڈ اس طرح کھما دیں اس کو اس طرح سے اپنا یہ ٹانکہ پورا لگ جائے گا دوستو اگر اس کے آگے کا پارٹ آپ کو آپ پارٹ کیا آپ کو دیکھنا ہے کیا پرسیس تھا تو یہ پارٹ دیکھ لیجئے جس کو میں نے ابھی شو کیا ہے آپ کو تو چلیں دوستو اس کو پلٹتے ہیں دوستو کسی مشٹیک کے قرن ویڈیو نہیں بن پایا تھوڑا سا رہ گیا تھا بیچ میں تو اس طرح دوستو اس کو راؤنڈ کریں گے دوستو ویڈیو تھوڑا رہنے کی غلطی کو میں مانتا ہوں اس کے لئے میں sorry کہتا ہوں آپ سب سے ٹانک کے ٹو ٹانکہ پلٹ لیں اس طرح سے اس طرح اس کو اس سائیڈ میں ہلکا ہلکا بٹھا لیں تاکہ ٹانکہ ہلکا ہلکا اندر کے اور گھومیں اس سائیڈ کو اس طرح نپیل کو نپیل موڑنے تک نپیل سائیڈ کو بٹھا لیں ڈریس سے تاکہ آسانی سے بیٹھ جائے اوپر کو اس سائیڈ میں موڑ لیں تاکہ نوک اپنی اچھے سے نکل جائے آسانی سے بون کے اوپر اس طرح پریس مار لیں نیچے آپ نے دیکھا یوگا جس طرح نشان لگایا تھا اسی طرح ڈانکہ لگایا ہے کسی کارن ویڈیو میں مشٹیک ہو گیا تھوڑا نہیں بن پایا تو اس کے لئے میں sorry چاہتا ہوں اس طرح سے دوستو اس کو پلٹ لینا ہے اب اس کو اچھے سے بٹھانا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے اچھے سے ایک دم پرفیکٹ کر کے بٹھانا ہے اس سائیڈ میں لب جو ہے اندر کی اور ہو نپیل تک ٹھیک ہے دوستو لب اندر کی اور ہو پس نپیل تک اس بات کا تیان رکھیں اب اوپر کی اور سے اسے بٹھا لیں دوستو اب اس کا جو لب رہے گا وہ بار کی سائٹ رہے گا تاکہ یہ نپیل مڑے تو لب اندر کی اور ہو جائے بیٹھ جائے اچھے سے اس طرح سے اس کو اچھے سے بٹھا لینا ہے پریس سے اب نیچے کی اور اچھے سے سیٹ کر کے بٹھا لیں اس طرح سے اچھے سے سیٹ کر لیں اب اس پر پریس سے نیچے لگا ہوا ہے اچھے سے پریس مار کے بٹھا لیں اور چپکا دیں اس طرح کو اندر بلگل سیٹ کر لیں اگر دوستو ویڈیو اچھے لگ رہا تو لائک کریں ویڈیو سمجھ میں آیا تو کومنٹ کر کے بتائیں اس طرح سے دوستو اپنا فرنٹ پلٹا گیا ہے تو اب اس کے اندر ٹو این ون لگائیں گے دوستو ٹو این ون دونوں سائٹ چپکنے والی ٹیپ ہوتی ہے یہاں یہ نپیل تک لگائیں گے اس کے بلکل جڑ میں لگائیں گے جہاں پہ اپنا ٹانکہ لگا گا وہاں تک اس کے بلکل برابر برابر رکھ کے یہ دیکھئے اس طرح سے بلکل سیٹ کر کے تاکہ یہ لو آگے پیچھے نہ ہو اس لئے اپنے ٹو این ون لگاتے ہیں وہاں تک جہاں تک اپنے نپیل رہے گی اچھے سے بٹھا جائیں اوپر کے اور بھی اچھے سے پریس مار لیں اور اب اس کو نپیل کو موڑ دیں جہاں پہ پہلے اپنے بٹھایا تھا اس کو ویسے اس کو اب موڑ لیں اس طرح سے پریس مار لیں اچھے سے اب اس کے اوپر اس سائڈ میں ٹو این ون لگائیں گے اس طرح سے یہاں تک تھوڑی دور اوپر چھوڑ دیں گے بلکل یہاں تک یہاں سے موڑا ہوا ہے نپیل وہاں تک اس کے پاس رکھیں گے ٹو این ون تاکہ اچھے سے فنشنگ میں بیٹھا رہے نپیل اپنا اٹھے نہیں چینل کو سکرائب کریں اور کنٹی پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اب دوستو یہ بون پہ پریس مار لیں اچھے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو گدی رکھ کے نیچے بون پہ پریس مار لیں اچھے سے تاکہ فنشنگ ایک دم آپ کو برقرار دکھے اس طرح سے بون کو سیٹ کر کے اچھے سے پریس مار لیں آپ کے سامنے ہیں دوستو فنشنگ کس طرح ہے تو دوستو ویڈیو اچھا لگ رہا تو لائک جرور کریں چینل پہ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر لیں اچھے سے پریس مار لیں سامنے میں اس طرح سے اچھے سے بٹھا لیں اس طرح دوسرے سامنے کو بھی بٹھائیں گے اچھے سے ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ رہا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں اب دوستو اس کا اسطر دیکھئے کس طرح کٹنگ کرنا ہے آپ کو یہاں سے آدھا انچ اوپر اسطر شوڑ لینا ہے اور اس طرح ہارمول سائیڈ پورا راؤنڈ راؤنڈ کٹنگ کر لینا ہے اوپر اس اس طرح بلکل برابر برابر اور یہاں سے جو کوٹ کے اندر کی شیپ ہے وہاں تک بلکل برابر اور اس طرح نیچے کٹ لگا لیں اس سائیڈ میں بھی اب بلکل برابر کٹنگ کر لیں دوستو اپنا سامنا تیار ہو گیا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں چینل کو سکرائب کریں کمنٹ کر کے بتائیں اور اپنے دوستوں کے پاس شیپ کریں